جون شام کی بات ہے میں اور میرا لڑکا گاڑی لے کے آبڑی سے آئے تھے اور گھر کی طرف آ رہے تھے تو پاجو موڑ سے تھوڑا آگے نکل کے گاڑی سے وہ ٹکرہ آ گیا تھا جو لڑکا تھا لاب سنگھ نام کا کھیڑا کھیمافتی سے تو اس کو مامولی چھوٹے آئی تو لڑکا گاڑی چلا رہا تھا اس نے گاڑی روک لی ہم نے دونوں نے اس کو گاڑی ام ڈالا اور اس کو گھر چھوڑنے کے لیے بولا میرے کو گھر چھوڑ دو اس کو گھر چ کے کچھ سیار دوست تھے جو سراب پیئے ہوئے تھے انہوں نے عملہ کر دیا عملہ کرنے بعد وہ اپنا کچھ گاڑی میں سمان تھا وہ بھی لے گے نکال کے تو اپنے لڑکے کیس جیسے تیسے کر کے میں اس پی دو اسپیٹل میں لے گیا وہاں سے پھر انہوں نے ان کو روح تک پی جے ریفر کر دیا تو اگلے دن صبح آٹھ بجے ڈاکٹروں نے اس کو لڑکے کو میرے والے کو مرت گوشت کر دیا بس یہ گھٹنا تھی بس اس کوئی تھوڑی ہیلپ کرنے کی بجائے انہوں نے مارے ساتھ ایسا کیا بس جو کل آیا ہے نیلے سے جو بھی فیصلہ آیا ہے اس سے تھوڑی سنتوشتی تو ملی ہے لیکن جو اکشتی ہوئی ہے اس کی تو پورتی ہونے سکتی پوری جندگی بھی بس یہی ہے کہ بھئی بلائی کرو پھر بھی تو یہی بولو ہے بلائی کرو جو بھی آگے ہوگا وہ بگوان دیکھے گا یا پھر پرساسن کے اوپر یا نیلے کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے جو اس سمیں سرپچ تھے ابھی پورو سرپچ ہیں شرج بان جی تو ان سے بات چیت کریں گے سرپچ صاحب آپ کے آگے سارا معاملہ تھا آپ نے سب کچھ دیکھا اور اب کل جو نتیجہ آیا ہے نتیجہ ویسے تو کوئی سنتوشت نہیں ہوتا ہے لیکن کرنی کا پھل انہیں مل چکا ہے کیا کچھ کہیں گے اس کو لے کر جو انہوں نے پھینسلہ دیا ہے ہم اس سے سنتوشت ہیں بچہ تو مرانت رہا ہاں جو پھینسلہ دیا ہم اس سے سنتوشت ہیں کافی میند کرنی پڑی بھائی نے کئی سال دکھے کھائی پیسے بھی لگ گھر کھڑ لی ہو گیا تو کہیں نہ کہیں جو پورو سرپچ ہے سورجوان وہ بھی بھاوک ہو چکے ہیں اور بھاوک کا پل بھی ہے یہ جب جب وکاس لڑکے کا نام تھا بات ہوگی اس کی اور کہیں پر بھی ہوگی اور یا جب راجے جب آپ اکلے بیٹھتے ہوں گے اور دماغ میں تو آتی ہوں گی دوبارہ وہی گھٹنا ہے ایک بار دوبارہ سے نکلتی نہیں جی دماغ سے وہ بات ہے تو ساری جندگیوں تو دماغ کے اندر رہیں گی بولنے والے تو بول کے چلے جاتے ہیں لیکن جس کے ساتھ بیٹھتی ہے اسے ہی اصلی کو پتا ہوتا ہے وہ اسی کو پتا ہوتا ہے جی کیا بنتے کیا نہیں اور سب سے بڑی بات ہے ایک ہی لڑکا تھا اور ایک لڑکی ہے اور ایک طریقے سے لڑکی تو اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد جو سہارا تھا وہ ایک ماتر لڑکا ہی تھا اور اب وہ لڑکا نہیں رہا ہے لیکن کل نیا یلے سے ایک اچھا فیصلہ جرور آیا ہے اور اس فیصلے کا ہم سمبان کرتے ہیں اور پانی پت کے نارا گاؤں میں ہیں اور اب آج سے ہم پیچھے دوہجار بیس کے اندر جاتے ہیں جون مہینے کے اندر تو ہمارے ساتھ راجس ہیں جو ان کے لڑکا ایک یہ بھی تھے ساتھ میں اور کھیڑا کھیماوتی گاؤں کے پاس ایک ہادسہ ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا اور اس کے بعد یہ اور ان کے لڑکے گاؤں میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل اس کا نتیجہ بھی آیا ہے کوٹ کا اور کیا کچھ پوری گھٹنا ہوئی تھی یہ خود ساتھ میں موجود تھے لڑکے کے تو ایک بار پہلے تو پوری گھٹنا جاننے کا پریاس کریں گے اور پھر جو کل کے نتیجے کے اوپر بات چیز کریں گے کیا کچھ پہلے تو ایک بار ویسے تو بہت مارمک چیز ہے بڑی دکت گھٹنا ہے یہ دی ہم اس بارے میں بات کریں گے کہیں نہ کہیں کیونکہ دوہجار بیس میں جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تب بھی ہم نے خبر کی تھی اور جیسے ہی ہمیں سوچنا ملے کہ اس پرکار کا معاملہ کا جو نتیجہ آیا ہے تو ہم آئے ہیں ایک بار بتا دیجئے کیسے کیا کچھ گھٹنا ہوئی تھی کہاں جا رہے تھے کیا کچھ ہوا تھا سبی کو میری طرف سے رام رام یہ ساتھ جون شام کی بات ہے میں اور میرا لڑکا گاڑی لے کے آبڑی سے آئے تھے اور گھر کی طرف آ رہے تھے تو پاجو موڑ سے تھوڑا آگے نکل کے گاڑی سے وہ ٹکر آ گیا تھا جو لڑکا تھا لاب سنگ نام کا کھیڑا کے معافتی سے تو اس کو معاملہ چھوٹے آئی تو لڑک کا گاڑی چلا رہا تھا اس نے گاڑی روک لی ہم نے دونوں نے اس کو گاڑی ام ڈالا اور اس کو گھر چھوڑنے کے لیے وہ اللہ بھی میرے کو گھر چھوڑ دو اس کو گھر چھوڑنے پہ گئے تو وہاں پہ اس کے پریوار والوں نے اس کے کچھ سیار دوست تھے جو سراب پیئے ہوئے تھے انہوں نے عملہ کر دیا عملہ کرنے بعد وہ اپنا کچھ گاڑی میں سمان تھا وہ بھی لے گئے نکال کے تو اپنے لڑکے کو کیس جیسے تیسے کر کے میں اس پی دو ہسپٹل میں لے گیا وہاں سے پھر انہوں نے ان کو روح تک پی جے ریفر کر دیا تو اگلے دن صبح آٹھ بجے ڈاکٹروں نے اس کو لڑکے کو میرے والے کو مرت گوست کر دیا بس یہ گھٹنا تھی بس اس کوئی تھوڑی ہیلپ کرنے کی بجائے انہوں نے مارے ساتھ ایسا کیا بس جو کل آیا ہے نیلے سے جو بھی فیصلہ آیا ہے اس سے تھوڑی سنتوشتی تو ملی ہے لیکن جو اکستی ہوئی ہے اس کی تو پرتی ہونے سکتی پوری جندگی بھی بس یہی ہے کی بھئی بلائی کرو پھر بھی میں تو یہی بولو ہے بلائی کرو جو بھی آگے ہوگا وہ بگوان دیکھے گا یا پھر پرساسن کے اوپر یا نیلے کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے راجیس جی ہم عاموما دیکھتے بھی ہیں خبر بھی کرتے ہم سارا دن اور یہ معاملے ہمیں دیکھنا کئی معاملے ہمیں دیکھنا کو ملتے ہیں اور کئی لوگ تو کافی زیادہ گرم ویچاردھارا کے ہوتے ہیں وہیں پرمار پیٹ سرو کر دیتے ہیں وہیں پرمار دیتے ہیں تو ہمیں نیائی اللے پہ بروسہ کانون ویوستہ پہ ہمیں بروسہ رکھنا چاہیے نیائی پرنالی ہے ہماری اس سے ہمیں اس سے ہمارا نتیجہ نکلے گا وہ زیادہ اچھا ہے نیائی اللے بنائیں کس لیے نیائی کے لیے بنائیں وہ اگر سب ہی کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگ جائیں پھر تو نیائی اللہ کوئی جورتی نہیں ہے ہم بھی تو اتنے دن سے آرام سے بیٹھے ہیں بھئی نیائی اللے کے اوپر بروسہ ہے بھئی اور سی بروسہ کے اوپر کل وہ انہوں نے نتیجہ سنایا ہے ان آٹھ لوگوں کے اوپر عمر قید کی سجا ہوئی ہے سنتوشت ہو اس فیصلے سے دیکھو جی سنتوشت تو انسان کہیں بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اتنی تسلیح ہے کہ انہوں نے جیسا کیا تھا ان کو اس کا اپنا دنڈ بھگتنے کو مل گیا نیائی اللہ نے ان کو دنڈ دے دیا مطلب برا کرنے کے والوں کے ساتھ نیائی اللے بھی برا ہی کرے گا یہ کل کے نتیجے سے ثابت ہو چکا ہے بیلکل جیس میں کوئی دوئرائی نہیں ہے نیائی چاہے دیر سے ملے لیکن ملتا ضرور ہے یہ مجھ کو بروسطہ ہو گیا کل نیائی پہ بھی کہ ہاں ضرور نیائی ملتا ایسی بات نہیں ہے ابھی نیائی نہیں ملتا جب یہ گھٹنا ہوئی اور جب تھانوں کے چکر کٹ رہے تھے کبھی آل آدھیکاریوں کے پاس بھی گئے ہوگے تو کیا امید لگ رہی تھی کہ کتنا سمیں لگے کا نیائی ملنے میں کیونکہ دوہزار بیس کی بات ہے دوہزار تیئیس چلا ہوا ہے تو ایک کافی لنبا سمیں ہے ہمت باندے رکھنا اپنے ساتھ ساتھ پر پریوار کی بھی ہمت باندے رکھنا اور کتنا بچے ہیں آپ میرے پاس دو بچے تھے ایک وہ لڑکا تھا ایک لڑکی ہے بس اور اس ٹائم جو موقع پہ تھانا صدر کے اندر ایسے چل گئے ہوئے درمبیر سنگھ انہوں نے میرے کو پورا یقین دلا آتا کی رازے تیرے کو نیائے دلا کی رہوں گا اور حضن کی بات ستے ثابت ہوئی یعنی کہ کہیں بھی انہوں نے کیس کے اندر کوئی لاپروائی یا کسی پرکار کی اور کوئی دعا پریسر انہوں نے نہیں مانا اور کیس کو ایک اچھے طریقے سے انہوں نے پیس کر کے نئے علم پیس کیا جس کے قرآن کل میرے کوئی یہ نیاں مل پایا تو شدی سی بات ہے دکھو جو ہو گیا اسے تو واپس نہیں لائے جا سکتا لیکن اب ایک اور بات ہے جیسے اس پرکار کے معاملے آتے ہیں اور یہ بھی ایک دو جار بیس میں بہت بڑا معاملہ تھا جو یہ اور ان کے لڑکے مدد کر رہے تھے اور مدد کے بدلے میں یہ سلا ملائے کہ انہوں نے اپنا بچہ اپنے ہاتھ سے گواہ بیٹھے اور ان لوگوں کی لاپروائی بولو ان لوگوں کا اس سمیت یہ بھی باتیں نکل کے آ رہی تھے کہ وہ پریوار ہی اس پرکار کا ہے کہ وہی مار پیٹ کرتے تھے اور سمجھوتا کرتے تھے اس پرکار کے ان کے اوپر کافی مقدمیں بھی پہلے بھی درج تھے سننے میں آتا کہ ان کا جو ہے کرمینل ریکوڈر ہے پہلے بھی وہ ایسے ہی چھنا چھپٹی لوٹ پارٹ ایسے ہرکتیں وارداتوں کو انجام دے چکے تھے لیکن ابھی تک وہ یعنی کی کارن کے حدوں سے بستے آئے تھے بس یہ سننے میں آیا ہے کہیں نہ کہیں گاؤں والے جو ان کے سا کے سمبندی آکے ابھی اس سمیے کے جو اس سمیے سرپچ تھے ابھی پورو سرپچ ہیں شرجبان جی تو ان سے باتچیت کریں گے سرپچ صاحب آپ کے آگے سارا معاملہ تھا آپ نے سب کچھ دیکھا اور اب کل جو نتیجہ آیا ہے نتیجہ ویسے تو کوئی سنتوشٹ نہیں ہوتا ہے لیکن کرنی کا پھل انہیں مل چکا ہے کیا کچھ کہیں گے اس کو لے کر جو انہیں آر لینا پہنسلہ دیا ہے ہم اسے سنتوشٹ ہیں بچہ تو مرانت رہا جو پہنسلہ دیا ہم اسے سنتوشٹ ہیں کافی میند کرنی پڑی بھائی نے کئی سال دکھے کھائی پیسے بھی لگ گھر کھڑ لی ہو گیا تو کہیں نہ کہیں جو پورو سرپچ ہے شرجبان وہ بھی بھاوک ہو چکے ہیں اور بھاوک کا پل بھی ہے یہ جب جب وکاس لڑکے کا نام تھا بات ہوگی اس کی اور کہیں پر بھی ہوگی اور یا جب راجے جی جب آپ اکلے بیٹھتے ہوں گے اور دماغ میں تو آتی ہوں گی دوبارہ وہ ہی گھٹنا ایک بار دوبارہ سے نکلتے نہیں جی دماغ سے وہ بات ہے تو ساری جندگیوں تو دماغ کے اندر رہیں گی بولنے والے تو بول کے چلے جاتے ہیں لیکن جس کے ساتھ بیٹھتی ہے اسے ہی اصلی میں پتا ہوتا ہے وہ اسی کو پتا ہوتا جی کیا بنتے کیا نہیں اور سب سے بڑی بات ہے ایک ہی لڑکا تھا اور ایک لڑکی ہے اور ایک طریقے سے لڑکی تو اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد جو سہارا تھا وہ ایک ماتر لڑکا ہی تھا اور اب وہ لڑکا نہیں رہا ہے لیکن کل نیایالے سے ایک اچھا فیصلہ جرور آیا ہے اور اس فیصلے کا ہم سممان کرتے ہیں اور دوشیوں کو اسی پرکار سے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ایک اور بات اس میں نکل کر آتی ہے اور اس کا ہم دو طریقے سے مطلب نکال لیں گے کہ یا تو ہم کسی کی مدد کرے ہی نہیں اور کرے تو بہت سوچ سمجھ کر کرے کہ کل کو نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے خود ویویک سے خود اپنی بھدھی سے فیصلہ کرے کہ کیا مجھے اس ویختی کی مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ چلتی شڑک پر کافی لوگ ہاتھ دیتے ہیں کوئی بائک کو دیتا ہے کوئی بس کو دیتا ہے اب یہ ہمارا خود کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے یہ فیصلہ بھی میں آپ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑوں گا کیونکہ آج کل اتنے زیادہ اس پرکار کے معاملے آتے ہیں اور کرنے تو جاتے ہیں مدد اور وہ ہی خود ہو جاتے ہیں اس چیز کا سکار تو ایک بار پھر سے میں یہی اپیل کروں گا زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ایک بار پھر ہم جو سمبانی نیا ایلے ہیں اس کا ہم دنیواد کریں گے میں منیس کمار اکنڈ بھارت کی آواز سے